اسلام علیکم سکس کلاس سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نماز جنازہ کیا ہے جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو نماز باجمات کی صورت میں اللہ کے حضور میت کی بخشش اور مغفرت کے لیے خصوص دل سے دعا کی جاتی ہے اسے شریعت میں نماز جنازہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ کا بندوبست کریں میت کو غسل دے اور غسل کے بعد میت کو ایک اجلا صفیت لباس پہناتے ہیں جسے کفن کہا جاتا ہے نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے صفے باندھ کر امام کے پیچھے کی بلاوروں کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ کی اسلامی معاشرہ میں بہت اہمیت حاصل ہے یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور رخوت کو ظاہر کرتی ہے اس نماز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں نماز جنازہ میں جب مسلمان کی نظر میت پر پڑھتی ہے تو اس کے لئے عبرت و نصیحت کا موقع ہوتا ہے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اسفانی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے سامنے عمال کا حساب دینا ہے اب میں آپ کو اس سبق کی مشکر ہوں گی سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کیجئے انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چھکنا ہے نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ کی دعا میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا جاتا نماز جنازہ مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور رکوعت کو ظاہر کرتی ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے نماز جنازہ ہے فرض کفایہ نماز جنازہ میں سجدے ہوتے ہیں کوئی نہیں میت کو گسل دے کر پہنایا جاتا ہے کفن نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے مغفرت کی نماز جنازہ میں تقبیریں کہی جاتی ہیں چار اس کے بعد ہے سوال نمبر تین سوالات کی جواب لکھئے پہلا سوال ہے نماز جنازہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب صفحہ نمبر اکیس پر دیکھیں جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو نماز باجمات کی صورت میں اللہ کے حضور میت کی بخشش اور مغفرت کے لیے خلوص دل سے دعا کریں اسے شریعت میں نماز جنازہ کہا جاتا ہے سوال نمبر دو ہے نماز جنازہ کی اہمیت بیان کیجئے نماز جنازہ کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے اور خوت کو ظاہر کرتی ہے اس نماز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں جس طرح ہم خوشیوں کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں اس طرح دکھ درد میں بھی سب مل کر شریک ہوتے ہیں سوال نمبر تین ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کا جواب صفحہ نمبر 21 پر دیکھیں نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے مسلمان صفحے باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ روح کھڑے ہو جاتے ہیں نماز جنازہ میں چار تقبیریں کہیں جاتی ہیں جبکہ رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا جاتا پہلی تقبیر کے بعد سلام پڑھی جاتی ہے دوسری تقبیر کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تیسری تقبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے چوتھی تقبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اور آخر میں میت کی مغفرت کے لئے خلوص دل سے دعا مانگی جاتی ہے سوال نمبر چار ہے کفن کسے کہتے ہیں گسل کے بعد میت کو ایک اجلا لباس پہناتے ہیں جسے کفن کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ ہے نماز جنازہ کی ادایگی سے انسان کے اندر کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں نماز جنازہ میں جب مسلمان کی نظر میت پر پڑتی ہے تو یہ اس کے لئے عبرت و نصیحت کا موقع ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے عمال کا حساب دے ہونا ہے عمال کی جواب دہی کا خیال اس کی صیرت و کردار میں مصبت تبدیلی لاتا ہے وہ نیکیوں کی طرف راغیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے موسیقی